ایک مسلمان کسی دوسرے مذاہب سے اس کو ہم کم تر جانے وہ تکبرانہ انداز اپنائے کہ ہم ان سے بہتر ہیں جو تکبر کا سلسلہ یہ تو اسلام نے منع کر دیا اور ہمارے صوفیہ کی تعلیم خاص بھی یہی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ کتاب فتوح الغائب کے اندر مقالہ نمبر 78 کے اندر رشاد فرمایا اپنے سامنے کافر کو دیکھ کر بھی اس کو اپنے سے کم تر نہ جانو کیونکہ ہو سکتا ہے رب کی توفیق سے اسے اسلام پہنچ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے تکبر کی وجہ سے ہم سے اسلام کی نعمت کو چھین لیا جائے لہٰذا اسے کم تر اور بتر اپنے سے نہ جانے تو یہ جو تعلیم ہے حضور سیدی غوث آدم کا ارشاد میں نے آپ کو سنایا اس کے علاوہ دیگر روایات اور سنت سے طریقے جو ثابت ہے میرے آقے کریم علیہ السلام کی اپنی جو وے آف لائف ہے سیرہ ہے تو اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے دوسرے مذہب والے کو بھی ہم نے یہ محسوس نہیں کروانا کہ ہم اسے بتر سمجھ رہے ہیں یا اسے ہم بتر جانتے ہیں بلکہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اسلام کے قریب آ جائے موسیقی